موسیقی چلو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے بانٹ لیتے ہیں سمندر آنکھ میں بھر کر کنارے بانٹ لیتے ہیں محبت ساری تم رکھ لو خسارے بانٹ لیتے ہیں درد سارے میرے ہیں سہارے بانٹ لیتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو در چینل بھئی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیر وافیس سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے گھروں کے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو یوں ہی ہستا مسکراتا رکھے آمین جی ورس ایک دو ٹوپکس ہیں جن پہ آج ہم اپنی بات کریں گے ان ٹوپکس پہ جانے سے پہلے میں آپ سے چھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کروں گا اپنی آپ نے مجھ سے پوچھا قدیر بھئی آپ کہل آپ ڈیلی بیسس پہ ہمیں اپ ڈیٹس دیتے تھے تو بھائی اس کا ریزن یہ ہے کہ میرے چچا جو میں نے آپ سے کافی ٹائم پہلے شیئر کیا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تقریباً یہ سمجھ لیں کہ ایک مہینے پہلے وہیں پہ انٹیریل سندھ میں اب وہ یہاں موو ہو گئے ہیں کراچی ان کو یہاں پہ ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں ہم نے ایڈیوٹ کیا ہے اور ان کا یہاں پہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ڈیلی بیسس پہ مجھے وہاں جانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جوب کچھ اور پرابلم سے جن کے ساتھ چلتے چلتے ٹائم نہیں ہوتا پھر آپ کے ساتھ ہم آپ کو جوائن کر سکیں اور آپ کو جو ڈیلی بیسس پہ جو وائیٹی کی جو نیوز ہوتی ہیں جو ویوز ہوتی ہیں جو آپ سے شیئر کرتے ہیں ہم وہ نہیں کر پاتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پوشش یہی ہوگی یہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے اور آپ کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ڈیلی بیسس پہ جو خبریں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنا تھی اب چلتے ہیں جو آج ہمارے دو موضوع ہیں بڑے اہم موضوع ہیں جن پہ بات کرنی ہیں ایک ہے ستارہ کا آسمان اپیسوڈ فور اور جس کا نام تھا دھوکہ اس پہ ویورز کی کیا رائے ہے کتنا اچھا لگا کتنا برا لگا کیا چیزیں ہیں اس میں جو مزید امپرویمنٹ کے لیے ستارہ سسر کو کرنی چاہیے اور کتنی امپرویمنٹ آ چکی ہے اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے اچھا دوسری جو ایک اہم بات ہے وہ ہے کہ ہیٹر سپورٹرز کی مسلسل جو ہے نا ایک وہ جنگ چل رہی ہے اور اس جنگ میں کافی سارے جو ریل سپورٹر ہیں ستارہ سسر کے وہ بڑے پریشان ہیں ایک تو یہ آج بات کریں گے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کل اصل میں میں اس کے اوپر الگ سے ایک پوری ویڈیو بناوں گا جس کے اوپر بہت زیادہ سمجھ لیں کہ میں ابھی ورکاوٹ کر رہا ہوں وہ ویڈیو بڑی اہم ہے کل انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں ضرور اس کو بھی آپ کو شیئر کروں گا اس ویڈیو کو بھی تو آج تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کل مزید ڈیٹیل سے میں اس ویڈیو کے اوپر بات کروں گا جو بھی بات ہوگی اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو جب آئے گی تو آپ بھی اپنے ویوز اس پہ شیئر کریں گے کہ ہاں بھئی یہ بات کتنی اس میں حقیقتیں کیا ہے تو ابھی چلتے ہیں مین ٹاپک کے اوپر سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے ستارہ کا آسمان اچھا بھئی ستارہ کا آسمان جب ہم نے دھوکہ یہ اپیسوڈ دیکھا اس میں ہمیں بہت ساری چینجنگس نظر آئیں پریویس جو اپیسوڈ کی اس سے بھی زیادہ اچھی تھی اس میں ویڈیو کا جو گرافک سسٹم تھا بڑا پیارا تھا اور اس کے علاوہ یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے اس میں لائٹ میوزک تھی جب وہ روحی میں بات کر رہی تھی اور جس طریقے سے وہ سمجھا رہی تھی ان کو ان کی سٹوری بتا رہی تھی تو سب سے زیادہ جو اس میں لائٹ میوزک تھی ان کا بڑا زبردست ایک اٹریکشن تھا ستارہ سسٹر کی ویڈیوز کے اندر اور ابھی بہت زیادہ ایمپرویمنٹ آ چکی ہے یہ پچھلی ویڈیوز سے بھی زیادہ اچھی اپیسوڈ تھی اور بڑی ہارٹ اچنگ کی اپیسوڈ اس میں بہت اچھی ایفرٹس تھی ان کی اچھا یہاں پہ سپورٹرز کو بہت اچھی لگی میں ان کی کمیٹس پر آ رہا تھا کمیٹس میں بھی بہت اچھے کمیٹس آ رہے تھے مگر کچھ وہ ہیں کہتے ہیں نا خواتین جن کو جو ہے نا وہ ہمیشہ عادت ہوتی ہے ایک رییکشن والی باگی ہیں ہماری وہ نکاب لگا کے آکر بیٹھ جاتی ہیں یہ کوئی بندے ہو رہے ہیں جو بڑے ہیٹرز ہیں ستارہ سسٹر کے انہوں نے اپنی اپنی ایک وہ روجک لے کر آئے کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے ہیروز صحیح نہیں ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے اوور ایکٹنگ کیے کوئی کہہ رہا ہے کہ میوزک صحیح نہیں ہے بھئی آپ ایک کام کرتے ہیں نا ہیرو کے لیے ایڈیا سہجے دیف گن کو بلا لیتے ہیں یا سنجدت کو بلا دیتے ہیں یا عامر خان کو بلا دیتے ہیں کیوں وہ ان کے ساتھ بڑے اچھا میچ کریں گے میوزک میں بلا دیتے ہیں اللہ بلا کرے آپ کا یہ جو ہے عجد نارائن ہے اور ایک دو اور میوزک ڈاریکٹر ہیں ان کو بلا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اے آر ایمان کو بلا لیتے ہیں وہ میوزک دے دیں گے ان کی اچھا جو ڈاریکٹر میں ہم بلا لیتے ہیں اللہ بلا کرے آپ کا اپنا یس چوپڑا صاحب کو لیلا بنسالی کو بلا لیتے ہیں تو یہ جب یہ ساری ہوئے کاسٹ ڈالیں گے ستارہ کے اس میں اپیسوڈ بھی ستارہ کے آسمان میں تو یہ تو رات و رات جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بہن جائے گا تو میرے خیال میں تو آپ یہی چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے کوئی بڑے ڈاریکٹرز اٹھا لیتے ہیں رائٹر انر مقصود کو لے لیتے ہیں اور ڈاریکٹرز میں خلیل و رحمان کو لے لیتے ہیں میوزک ڈاریکٹر میں اگر آپ اس طرح کی کوئی مطلب چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس طرح کی بڑے نامیں یہی ہمیں ڈالنا پڑیں گے جس طریقے کی آپ کی سوچ ہے دیکھیں وہ ایک اپنی سٹوری بیان کر رہی ہیں اس میں دو سے تین کردار ان کے اپنے ہیں وہ جو ان کے زندگی میں جو ان پر بیٹھی ہے وہ بیان کرنا چاہ رہی ہیں اس میں ایک ہی کریکٹر کو تین دفعہ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے اپنے ساتھ اچھا ہیرو بھی جو انہوں نے اپنے ایک فیملی کے اندر جو مطلب آپ کو پتا ہے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں باہر میں باتیں کرتے ہیں جو ان کے قریب کے ریلیٹیوز تھے ان میں سے انہوں نے خود ایک سیلیکٹ کیا ہے اور اچھا ایجوکیٹڈ لڑکا ہے وہ ٹیلنڈڈ لڑکا ہے وہ ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے ہر چیز میں تو اس میں اگر آپ پھر بھی نقص نکالیں گے آپ اپنی تذیہ کاری کریں گے آپ اپنی استعب گری کریں گے تو پھر بتائیں یہاں تو پھر آپ آ جائیں بھئی میوزک ڈریکٹر بن جائے آپ آگے ان کو ٹپس دیں ایک ویڈیو بنا ہے اس کے اوپر پوری کمپلیٹ اور آپ ان کو آگے بیٹھ کے ٹپس دیں کہ نہیں آپ نے یہ چیز غلط کیے آپ کو یہاں پہ ایسے کرنا چاہیے تھا آپ کو یہاں پہ کمرشل چلانا چاہیے تھا آپ کو یہاں پہ اس طرح کی میوزک دینی چاہیے تھی تو مجھے یہ دیکھ کے چیزیں مطلب اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہیں کسی حال میں خوش نہیں ہیں جو بندہ اپنے لئے کوئی اسٹرگل کرنا چاہتا ہے اپنی چیز کو مزید امپرومنٹ دکھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں یہ بیس پرسنٹ لوگ ہیں جو بہت بڑے دانشور اور تذریعہ کار بنے ہوئے ہیں کیا باتیں گئے سلام ان لوگوں کو خیر وہ اب ان کی اگر تنکنگ پہ اور ان کے مائنڈ پہ چلے گئے تو پھر یہ نقشہ ہی بدل جائے گا پورا یہاں پہ ان کو ان کی حالات پہ چھوڑیں یہ میں ان ویورٹ سے کہہ رہا ہوں جو ستارہ سپورٹرز ہیں اور ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں پاگل لوگ ہیں یہ آکے اپنی بس ویڈیوز میں صرف گمرائی کی باتیں کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے دوسری بات ہیٹر سپورٹرز کی جنگ ہے اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ ستارہ کی ریل سپورٹرز کا نقصان ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو ان کے لئے ریسینٹلی بہت ایفرٹس کر رہے ہیں اور بہت معاملات دیکھ رہے ہیں ان میں کافی سارے نام ہیں وہ انشاءاللہ کل میں نے ایک سوچا ہوا ہے جیسے بھی میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ ایک الگ سی ویڈیو بنے گی اس کے اوپر اور یہ ساری باتیں اس کے اوپر ہم شیئر کریں گے کیونکہ آج ہم اتنی لمبی ویڈیو نہیں بنا پا رہے ہیں میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں کافی سارے معاملات پایٹی پر چل رہے ہیں کافی ساری بیض بازییں چل رہی ہیں کافی سارے لوگ کسی کو کرٹسائز کر رہے ہیں کسی کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے ویلیو کو چھوڑا سا اوپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں کل انشاءاللہ اس کے اوپر ایک بڑی ہی زبردستی ویڈیو میں بناوں گا جس میں سارا ہم ان چیزوں کو ایکسپوس کریں گے جو جو لوگ ریل سپورٹرز کو جو ہے کرٹسائز کر رہے ہیں اور ان کو کافی جو ہے ڈسپوائنڈ کر رہے ہیں جن کی وہ ایفرٹسیں ستارہ سیسٹر کے ساتھ ان کے لیے مختلف جگہوں پہ ان کی برائیاں کر رہے ہیں ان کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں تو کل انشاءاللہ میری ایک اچھی سی ویڈیو آئے گی اس کے اوپر اور اس پہ ہم پوری بات کریں گے ڈیٹیل سے جی تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک کی تھی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ کل آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی وہ جو کل کی ویڈیو ہے اس کو مش نہیں کرنا ہے آپ نے لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں کافی ساری ہم باتیں کریں گے اور خاص طور پر ایک اور پرسنلٹی ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ کل ہی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ایک میری امپورٹنٹ ویڈیو آئے گی اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے اور اس میں جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہیٹر سپورٹرز کے بیچ میں جو معاملہ چل رہے ہیں اور ایک دو اور کیسز ہیں ایف آئی اے کے ان میں کہاں تک امپورومنٹس آئی ہیں وہ سب انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے تو کل کی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے کل کی ویڈیو بڑی اہم ہوگی آنے سے پہلے ان سب ویورٹس یہ روکیسٹ کرتا ہوں کہ جو نئے لوگیں دیکھنے والے کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں اتنا اظہار خیال ضرور کر دیجئے گا کل انشاءاللہ نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی